ہلو اسلام علیکم ناظرین ریا سمکرین ایک بار پر آپ لوگ کے ختمت میں حاضر ہوں ناظرین حلکہ انہیں پنتالیس پر جو زمین انتخابات ہونی ہیں اس کے لیے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی امد واران نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کی ہے اور اب جو آنے والی منظرنامہ ہے وہ کافی حد تک واضح ہو چکا ہے لیکن اس سارے صورتحال میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ موضوع یا ڈیبیٹ چل پڑی ہے وہ ڈسٹرکورو میں تحریک انصاف کا ٹکٹ ہے کہ آنے والے جو الیکشن ہے تحریک انصاف کو کون ڈسٹرکورو میں ریپریزنٹ کرے گا یہ بہت ہوت ڈیبیٹڈ ایشو ہے اور یہ بہت کمپلیکس اور کچھیدہ بھی ہے کیونکہ اس کی پیچھے کئی مہرکات ہیں سابق کا جو ایکسپیرینس ہے لوگوں کی وہ بھی لوگ سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایڈ اینڈ کوئی بھی پیصلہ ہو سکتے ہیں لیکن اب ہم پرابیبلیٹی پر بات کریں گے کہ پرابیبلیٹی کیا ہے ایکشلی اس پر ہم بات کریں گے دیکھیں ناظرین اب یہ معاملہ کافی حد تک واضح ہو چکا ہے کہ جو ٹکٹ کی ریس میں وہ ملک فخر زمان ڈاکٹر قادر اور ساتھ ساتھ میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ حجی لکمان صاحب بھی اس ریس میں شامل ہے لیکن سب سے جو قوی قیاس ارائے لگایا جا رہی ہے وہ ہے کہ یہ ٹکٹ ملک فخر زمان کو شاید مل جائے اور اس کی پیچھے کئی وجہات بھی ہو سکتے ہیں ناظرین شاید کل آپ لوگ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ کل تحریک انصاب کی کچھ نامی گرامی شخصیت انہیں ایک الائنس بنا دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے ہم جو بھی پیسلی کریں گے وہ ہم مشترک کا طور پر کریں گے اس الائنس میں جو بڑی نام ہے وہ ڈاکٹر قادر بابای کرم یعنی سید جمال تحریک انصاب کا جنرل سیکرٹیری شاید بنگش اور ساتھ ساتھ میں رسول گل جو آج ہمیں بہت قریب ان کے ساتھ نظر آ گیا ان لوگوں نے کل یہ اعلان کر دیا کہ آنے والے الیکشن ہم متفقہ طور پر لڑیں گے اور آنے والے جو بھی حالات ہوں گے ہم اس کے لئے صلاح اور مشوری کے لئے ایک دوسری کے ساتھ بٹیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس الائنس نے اب یہ پیسلہ کر لیا ہے کہ آنے والے جو الیکشن ہے وہ اپنی حصیت سے یا اپنی کپیسٹی میں یہ الیکشن لڑیں گے ناظرین آج اس الائنس کے حوالے سے جو میرے ان سے بات ہوئی ہے تو ان لوگوں نے مجھے یہ ضرور بتا دیا کہ یہ الائنس بن چکا ہے اور آنے والے وقت میں ہم متفقہ طور پر پیسلے کریں گے لیکن ان لوگوں نے مجھے یہ واضح نہیں کر دیا کہ یہ الائنس کس کو سپورٹ کرے گا کیا یہ الائنس ڈاکٹر قادر کو سپورٹ کرے گا اگر ڈاکٹر قادر کو نہیں تو کیا یہ الائنس ڈاکٹر قادر کو سپورٹ کرے گا تو ناظرین میرا جو خیال ہے کہ بابا اے کرم کے چانسز بہت کم ہے کہ اگر اس کو سپورٹ کریں یہ الائنس اس کی پیچھے کئی سارے وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر قادر کبھی نہیں چاہے گا کہ اپنے مرہوم بائی کی جو ایک پولٹیکل یا سیاسی لگسی ہے وہ اس کو دپنائیں یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے اور اگزیٹ فیملی یہ جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پولٹیکل سروائل ان کی ڈسٹر قرم میں ہو تو بات یہاں پر آتی ہے کہ آنے والے جو وقت ہے اگر ملک فخر زمان کو ٹکٹ ملتا ہے تو یہ الائنس اپنے آزاد امیدوار کی طور پر اپنا ایک امیدوار کھڑا کر دے گا خواب و ببائی قرم ہو یا خود ڈاکٹر قادر ہو لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ شاید ڈاکٹر قادر کو سپورٹ کریں لیکن اگر ہم تصویر کی دوسری روح دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ اگر ملک فخر زمان کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے ڈاکٹر قادر یا کسی اور شخص کو ملتا ہے تو ملک فخر زمان کیا کرے گا کیا وہ درے کے درے بیٹھ جائے گا کیا وہ آنے والے جو الیکشن ہے وہ اس میں صرف حاموش تماشائے کا کردار ادا کرے گا تو ناظرین ایسے بالکل نہیں ہیں آج میرے ان کی بہت قریب زرائیں سے بات ہوئے اور ان لوگوں نے مجھے یہ بتا دیا کہ آنے والے الیکشن خوابو پارٹی کی ٹکٹ سے ہو یا آزادان حسیت سے ہو وہ ہم ضرور لڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو وہ آزاد حسیت سے الیکشن لڑیں گے انہوں نے دو آزار انیس میں جو سبائی ساملے کے الیکشن تھے اس میں آزاد حسیت سے الیکشن نہیں لڑے تھے لیکن اس پر ہی الزام لگایا جاتا ہے کہ دو آزار انیس میں شاید بنگج کو تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ملا تھا لیکن یہ تو تاریخ ہے اور ساتھ ساتھ میں ملک فخر زمان اس بات کی دنائے کر رہے اور انہوں نے مجھے جو انٹروی دیا تھا اس میں انہوں نے ساب ساب بتا دیا کہ میں نے کوئی اس کے خلاف سازش نہیں کیا تھا اس کے ساتھ جو دوسری بڑی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مرہوم منیر خانہ عرضی کی اکلوتے بیٹے اختر منیر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام فی یعنی جوئی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے اور انہوں نے اپنے کاغذات پارٹے کے ٹکٹ کے لئے جمع کی ہے جو ایک بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے اس ڈیولیمنٹ کی پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں کہ وہ کیوں مجبور ہو گیا کہ وہ اپنے چچا کے خلاف الیکشن لڑیں گے ناظرین اس کی پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں یہ تو ابھی تک واضح نہیں ہے لیکن جو کبھی امکان یا گمان لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹر قادر یا جو اورگزیف فیملی ہے انہوں نے یہ میسج دیا لوگوں کو کہ اگر تحریکی انصاف کا ٹکٹ ہمیں نہیں ملتا ہے تو ہم ازادانہ حصیت سے یا کسی اور پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ قادر جو آنے والے الیکشن ہے یا وہ تو تحریکی انصاف کے ٹکٹ سے لڑیں گے یا اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو ازادانہ حصیت سے الیکشن لڑیں گے لیکن اختر منیر کی ترو وہ جمعیت علماء اسلام کی ایک بہت بڑی ووڈ بینک کو کیج کر سکتے ہیں کیونکہ جمعیت علماء اسلام اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ہے یا موضوع کنڈیڈڈ ہے الیکشن کیلئے جماعت کی طرف سے وہ ہے ملک جمیل اور دوسرا ہے ادگل منگل لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور زیادہ تر جو میرے جمعیت علماء اسلام کی عدداروں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے کہ جمیل کو یہ ٹکٹ مل سکتا ہے تو اگر اختر منیر کو یہ ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو وہ یہ بات کریں گے کہ ہم نے تو اپلائی کیا تھا لیکن ہمیں ٹکٹ نہیں مل گیا اس کی وجہ سے آپ لوگ ہمیں ووڈ دے تو ایک تو سیمپتی ووڈ ہو گیا جو مرہوم منیرہان کی وجہ سے ان کو مل سکتا ہے اور دوسری اختر منیر اس پوائنٹ کو کھیش کر سکتا ہے لیکن اس بات کی اور بھی ریپریکشن ہے اس بات کی اور بھی اثرات ہو سکتے ہیں وہ یہ کیپی ٹی آئی کے جو ڈیسیجن میکر ہے جنہوں نے یہ فینالائز کرنا ہے کہ تحریک انصاب کا ٹکٹ کس کو ملے گا وہ یہ پوائنٹ سامنے ضرور رکھیں گے کسی بھی پینسلے پر پوائنٹ سے پہلے وہ یہ پوائنٹ ضرور رکھیں گے کہ ایک طرف اس کا بتیجہ الیکشن لڑ رہا ہے اور دوسری طرف جو ڈاکٹر قادر ہے وہ الیکشن لنے گا تو مطلب یہ ہے کہ سمپتی ووٹ تو اٹمیٹکلی اختر منیر کے طرف ڈیوڈ ہو جائیں گے کیونکہ لازمی بات ہے کہ وہ اس کا باپ تھا اور سب سے جو قریب رشتہ باپ کے ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ لوگ اس کو ہی وہ پیر ووٹ کریں گے تو اس ڈیولیپمنٹ کی تو ڈاکٹر قادر پر اثرات ہو سکتے ہیں لیکن وہ آزاد کی پیسٹی میں اگر الیکشن لڑتا ہے تو یہ اس کے لئے مفید ہو سکتا ہے اگر اختر منیر کو جمعیت علماء اسلام کا ٹکٹ نہیں ملتا ہے ناظرین اس سارے صورتحال میں جو ایک اور شخصیت ہے جو الیکشن کی اس دنگل میں اترنا چاہتا ہے وہ ہے ملک سے فلاخان چمکنی جنہوں نے ابھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ڈسٹر قرم میں شروع کر دیا ہے مرسی ہسپتال کے نام سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی دوسری پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے پولیٹیکل اپیانیٹس ڈسٹر قرم میں واضح کر دیا وہ تو اس وقت لنڈن میں موجود ہے شاید وہ آجے کچھ ہی دنوں میں اور وہ الیکشن ضرور لڑیں گے میرے جو قریبے ذرائع ہیں ان کے ساتھ جو میرے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے لیکن ناظرین جو آخرے بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملات ہے اور بھی واضح ہو جائیں گے لیکن جو ایک سیٹ سٹیج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ دسٹر قرم میں اس پہ لوگ کھیلیں گے وہ یہ ہے کہ ایک تو تحریک انصاف کا کنڈڈڈڈ ہوگا دوسرا جنیت علماء اسلام کا جو کنڈڈڈڈڈ ہوتا ہے وہ ہوگا لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ شاید پی ڈی ایم کے وجہ سے اپنے جو امیدوار ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کی پیسٹی میں ان کو میدان میں اتارے اور اس کو پھر ووٹ کریں ایک تو پھر وہ ہوگا دوسرا ملک فخر زمان اور ڈاکٹر قادر کی درمیان کوئی ایک ہوگا جو آزاد حسیت سے الیکشن لڑیں گے اور چودی جو اہم سخصیت ہے وہ سیف اللہ خان ناظرین یہ تو آنے والے منظر نامہ ہے انشاءاللہ اس حوالے سے میں مستقبل میں یا آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس پر گبتگوں کروں گا یہ تو آج کے بلہ آپ لوگوں کو کیسے آیا اپنا فیڈویک مجھے ضرور دیجئے اللہ حافظ